السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شہنواز ہے میں رامپور یوپی میں رہتا ہوں سوال میرا یہ ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے اس وقت ہم دو رقد جو سنتیں ہوتی ہیں فضلی وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھنے چاہیے بو رقد ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث حدیث کی روثنی میں رہنوائیں فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی اقامت ہو چکی ہے جماعت کھڑی چکی ہے تو کیا جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی سنت پڑھ سکتے کی نہیں فجر کے بارے میں بھائی صاحب نے خصوصی سوال کیا ہے تو دیکھیں فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں دلیل کیا ہے بھائی صاحب نے کہا کہ حدیث کی روشنی میں بتائیں صحیح مسلم کے حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اب یہ عام حکم ہے کہ جب بھی جماعت کھڑی ہو جائے کسی بھی فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے چاہے نماز فجر ہو یا زہر ہو کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر سنت کی گنجائش نہیں ہے اور بطور خاص فجر کے بارے میں تو خصوص حدیثیں ہیں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 663 663 اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت جب جماعت کھڑی ہو گئی تو دیکھا کہ ایک آدمی ابھی سنت جاری کی ہوئی ہے جماعت یہاں کھڑی ہو رہی ہے اور پھر بھی ایک صاحب سنت پڑھے جا رہے ہیں اس میں روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اقامت ہو چکی ہے اور ابھی ایک آدمی درکت نماز پڑھا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یعنی جو نماز کی اقامت ہونے کے بعد بھی دو رکع سنت پڑھ رہے تھے کہا کہ کیا صبح کی ہے دیکھیں یہ فجر کی بات ہے کیا صبح کی چار رکعت ہے کیا صبح کی چار رکعت ہے تو اگر کوئی شخص اقامت کے بعد پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب دو فرض یہ ہے اور یہ بھی اپنی طرف سے کچھ بنا پڑھا ہے تو فرض صرف دو ہی ہے تو اگر اقامت کے بعد یہ دو سنت پڑھے گا اور پھر وہ دو فرض بھی پڑھے گا تو سمجھو یہ چار ہوگی تو حقیقت میں دو ہی ہے تو اقامت کے بعد یعنی آپ صرف فرض نماز پڑھنے کا موقع ہے تو اب وہ صرف دو ہی ہے چار نہیں ہے تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اقامت ہونے کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے بھائی صاحب نے ایک سوال اور کیا ہے کہ اگر فرض نماز کی اقامت ہونے کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا تو کب پڑھے گا بھائی بعد میں پڑھے گا قضا ہو چکی ہے اس کی سنت جسے زہر کا مسئلہ ہے زہر سے پہلے دو رکہ سنت ہے چار کا سنت ہے کوئی نہیں پڑھ سکا اور زہر کی نماز کھڑی ہوگی تو ایسے تھوڑی کہ پہلے اس سنت پڑھے گا پھر زہر میں شامل ہوگا زہر کی نماز پڑھ لے گا اس کے بعد میں جو پہلے سنتیں چھوٹی اس کی قضا کرے گا سمپل ہے بلکہ مستدرک حاکم کی روایت بھی موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہوگے دور کا سنت پڑھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیونکہ فجر بعد کوئی نماز نہیں ہے عام نفل نماز نہیں ہے تو جب دیکھا کہ وہ فجر بعد کھڑے ہوگے سنت پڑھنے کے لئے فجر سے پہلے کی سنت آپ کی چھوڑ گئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے لیکن اس چیز کو معمول نہیں بنانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ لگے کہ یہ سنت تو نماز کے بعد ہی ہے یعنی روز آنا ہمیشہ اسے نماز کے بعد ہی پڑھنا اس طور پر کیا سا لگے کہ یہ پہلے کی سنت نہیں بات کی سنت ہے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جب مل گیا ہوگا